اس وقت ایک اور عمران خان کے سپورٹر یہاں پہ موجود ہیں وہ عمران خان سے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں جی آپ کیا چاہیں کہ آپ نے اتنی بھیڑ میں اتنا اتنے رمضان کے مہینے میں تخلیف گورا کی ہم سب روزے سے تھے اور ہم مال روڈ پہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے پیدل ہم لوگیاں تک آ رہے ہیں اور میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ ہم اپنے ملک کے لیے پاکستان کے لیے نکلے ہیں ہم ایک پارٹی کے لیے نہیں نکلے ہیں اب عمران خان ایک پارٹی کا اپنی ایک پارٹی کے وہ نہیں رہ گئے اساسا وہ پورے پاکستان کا اساسا ہے ہم اس لیے نکلے ہیں کہ وہ ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ہم گیک ویلڈرڈ کے ساتھ نہیں ہیں جو شاتیم رسول جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے جو اگر کوئی آج نہیں آیا ہے تو اس گستاخی رسول کے ساتھ ہے اگر جو آج یہاں آئے ہیں تو وہ سمجھ لے ہیں کہ نامو سے رسالت کے پہرے دار کے ساتھ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ پر تو ہر ہماری اولاد جان مال سب کچھ قربان تو جو ہمارے نبی کے لیے جا کے یو این میں بات کرتا ہے جو جا کے ہر ہر فورم پہ بات کرتا ہے جب پچھلے سال مسجد اقصہ پہ حملہ ہوا تو کون گیا یہاں سے عمران خان نے بھیجا شاہ محبود قریشی کو وہ جا کے اس نے وہاں پہ خون رزی رکھوائی اس سال ہمارے بھائیوں کا خون بہ رہا ہے کون روگنے والا ہے کون کہہ رہا ہے کہ مزید اقصہ میں اس وقت انسانیت اس وقت ہماری عمت مسلمہ خون خون ہوئی ہوئی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے مسلمانوں کا خون اتنا عرضہ اتنا ہر جگہ مسلمان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں اسلاموفویہ کے لیے جو بولنے والا تھا آج اس کی زبان کو خاموش کرا دیا گیا تو آج ہم اس لیے یہاں نکلیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں نکلیں ہم پاکستان کے لیے یہاں نکلیں یہ تھا عمران خان سے پیار کا اظہار اور لوگ عمران خان کو اب صرف پاکستان کہیں نہیں بلکہ آلم اسلام کے لیلڈر سمجھتے ہیں شکریہ اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لبا با خبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورٹیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ با خبر کیونکہ ہے تھرٹی نائن نیوز پر آپ کا اعتبار